آسمانِ ولایت کے ایسے حسین اور خوشبودار موسوی حسینی پھول کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی خوشبو نے ایک جہان کو موتر کر دیا جن کی پوری حیات تیاتِ طیبہ، خدمتِ خلق اور مخلوق کو باہر صورت فائدہ پہنچانے سے عبارت ہے بلکہ یوں کہیے کہ شریعت و طریقت کا انتہائی حسین ترین مرقع اور مرسائن جو انسانوں پر بھی بہت کریم تھے اور جانوروں پر بھی بے انتہا شفیق تھے جن کو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے جد کی بارگاہ میں خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا جن کی آمد کی بشارت خود سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی جن کا نام آسمانوں کے احمد نے احمد رکھا تصوف کی دنیا میں جن کے آلی ہونے کا اعلان بھی سب سے اولا و اعلی نبی نے کیا جن کی تربیت کی ہدایت بھی مولمِ آزم نے کی غرض زن پر دو جہان کے سردار کی ایسی نظر تھی یعنی جو آسمان تصوف میں عبالعباس حضرت شیخ کبیر سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کی صورت بلند پایا صحب کرامت بزرگ بن کر ابرے اور ایسے ابرے صاحب کہ ایک جہاں کو آپ نے روشن کر دیا ناظرین اکرام حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ عشق رسول و عشق اہلِ بیت و عشق صحابہ و عشق اولیہ کے ایسے حسین مرقع و مرساہ ہے کہ دربارے رسالت مآم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دربارے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص منفرد مقام و مرتبہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا حفظ مکمل کیا اور مزید تعلیم و تربیت کے لئے عقلی اور نقلی علوم یعنی حدیث تفسیر منطق و فلسفہ نیستمام مروجہ علوم پر آپ نے بطور خاص کمال مہارت حاصل کی اور مختلف علمی فضل و کمال کے گوھر مراد سے اپنے دامن کو مکمل طور پر بھل لیا خدادات قابلیت اور انتہائی زکاوت کی وجہ سے جب ان کی علمی شہرت چاروں طرف پھیل گئی تو طالبان علوم اپنی تشنگی مٹانے کے لئے شہر واسط کا رخ کیا کرتے تھے ساتھ ساتھ ناظرین اس وقت کے عظیم علماء و فضلہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے درس سے فیضیاب ہونے کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور زانوے تلمس دائے کیا کرتے تھے یعنی سوچی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ رفعت اتا کی ناظرین کرام حضرت سید احمد قبی رفاعی رحمت اللہ علیہ کے جو قناعت اور شکر یعنی کہہ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا عالم تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھے یعنی دو کمیزیں صرف آپ اپنے پاس وہ کبھی کبھی رکھ لیتے ونہ دو کمیزیں بھی نہ رکھا کرتے تھے مگر شیخ کبیر کی ہستی خدمت خلق کی جذبے سے مکمل طور پر سرشار تھی خود کھانے کا معاملہ ایسا تھا کہ اکثر دو تین دن بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے البتہ اگر کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا تو اس کے کھانے پینے کا بھرپور انتظام کیا کرتے تھے یعنی یہ گھرانہ سعداد کا وہ رنگ ہے کہ جہاں خود فاقے سے ہوں مگر سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا آتے تھے بلکہ ہمیشہ پیٹ بھر کے لوٹا آتے تھے ناظرین اکرام سید احمد قبی رفائی رحمت اللہ لے اس قدر نرم دل اور مخلوق نواز تھے کہ انسان تو انسان چرند و پرند سے بھی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھا کرتے تھے دیکھیں صاحب خلق پر شفیق ہونا یہی اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے اکثر ہوتا یہ تھا کہ بیوگان مساکین اور غروبہ کے گھروں میں خود اناک پہنچانے جایا کرتے تھے بلکہ ان کے گھروں میں پانی تک خود بھر کے لے جایا کرتے تھے شخصیت میں انکساری ایسی تھی انکساری اس حد تک تھی ناظرین کہ جو شخص بھی ملتا شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ اسے پہل کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھتے تو فرماتے کہ تمہاری صبح اچھی ہو یعنی صرف انسانوں نہیں جانوروں تک سے اتنا پیار کیا کرتے تھے شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ دوسروں کی خیرخائی کا کوئی موقع اپنے دست مبارک سے نہیں جانے دیتے تھے بلکہ انوکھے انداز میں لوگوں کی خیرخائی کیا کرتے تھے شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ ناظرین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل آپ رحمت اللہ علیہ کی محبت کو یعنی مکمل طور پر انہیں سمجھ لیجئے کہ مخلوق کے جو دل تھے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں پیوست کر کے رکھ دیئے تھے اور مخلوق کے خدا کے دل ان کی طرف مکمل طور پر پھیر دیئے تھے جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں وہاں آپ کے محبین و مریدین باقاعدہ پائے جاتے تھے عقیدت مندوں کا یہ عالم تھا کہ ان کی قصرت کا اندازہ اس بات سے لگائے ناظرین کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے حیات تیبہ میں صرف آپ کے خلفہ اور خلفہ کے جو خلفہ تھے ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے یعنی ذرا سوچئے کہ پھر آپ کی محبت کرنے والے اور جو چاہت کرنے والے تھے ان کی تعداد کا کیا عالم ہوگا بس آخری بات ارس کرنا ہوں کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا کہ امام رفاعی رحمت اللہ علیہ کے مطالق آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق سر تاپا شریعت اور قرآن و سنت کے آئین مطابق ہے اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مجغول ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ناظرین حضرت شیخ قبیر رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے یقیناً ایک جہاں کو روشن کیا اور آج